السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ نیٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اور بعض زفعہ کے علماء سے بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صورت پڑھ لو فلان صورت مثال کے طور پر صورت کوثر گیارہ مرتبہ پڑھ لو صورت اخلاص تین مرتبہ پڑھ لو آپ کا یہ کام ہو جائے گا آپ کو شفاہ مل جائے گی آپ کو صحت مل جائے گی آپ کو نوکری مل جائے گی آپ کے گھر کے اندر برکت ہوگی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حالکہ شفاہ دینے والی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر صورتوں کے اندر علماء اور یہ نیٹ کے اوپر اس قسم کے وظائف جو ملتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے اس طرح کہنا ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں میرے محترم شفاہ دینے والی رزق دینے والی خالق مالک کرتا درتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہر چیز اللہ ہی کرتا ہے لیکن اسی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ شِفَا کہ اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے بھئی شفاہ ہے اس کی ایک ایک آیت کے اندر اور صورت کے اندر سارا قرآن مجید بھئی شفاہ ہے آپ اس کو صیحت کے لیے اور رزق کی برکت کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں ان کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور مختلف جو علماء بتاتے ہیں بلکل وہ قرآن کی صورتیں ہیں تو قرآن تو سارا بھئی برکت ہے اس کے اندر شفاہ ہے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے تو اس قسم کی صورتوں کے وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہاں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ دیکھیں بخاری کے اندر آتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ صورت اخلاص کُل ہوا اللہ احد یہ پڑھتے تین مرتبہ صورت فلق کُل اعوذ برب الفلق پڑھتے اور تین مرتبہ صورت الناس یعنی کُل اعوذ برب الناس پڑھتے پھر ہاتھوں کے اوپر پھوک مارتے اور جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے اور یہ بھی بخاری میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو حضرت ہم یہ عائشہ سے فرمانے لگے کہ آپ صورت اخلاص صورت فلق صورت ناس تین تین مرتبہ پڑھیں اپنے ہاتھوں پہ پھوک ماریں اور میرے جسم پہ پھیر دیں حضرت ہم یہ عائشہ نے آت کی یا رسول اللہ میں پڑھ دیتی ہوں صورتیں آپ کے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ کا ہاتھ ہی میں پکڑ کے پورے جسم پہ پھیروں گی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تین صورتیں دوراتے رہے حضرت ہم یہ عائشہ نے بھی پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے جسم پہ دم کیا تو یہ تو خود حضور کا عمل ہے بھئی حضور بتا رہے ہیں کہ صورتوں کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے ان صورتوں کے اندر برکت ہے یہ بہت مفید ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لئے حجت ہے تو ہم اور آپ بھی یہ عمل بھی کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آخری تین کل پڑھ کے دم کر لیں پورے جسم پہ اور باقی جو علماء بتاتے ہیں قرآن مجید کی صورتیں بتا رہے ہیں آپ ضرور ان کے اوپر عمل کریں چاہے وہ گیارہ مرتبہ ہے تین مرتبہ سات مرتبہ پانچ مرتبہ کوئی بھی صورت کوئی بھی عمل بتایا جا رہا ہے اس قرآن مجید کی صورت کا عمل ضرور کریں انشاءاللہ وہ جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق ضرور اثر ہوگا اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کلپ کو ہو سکے تو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ